محبوبہ مفتی اس لیے کہ ارسانہ کیس میں ہم سی بی آئی انکواری کی مانگ کر رہے ہیں شروع سے اور گورنمنٹ اس میں بفل ہو رہی ہے خاص کر کے نرمل سنگھ اور ہمارے جو پچیس بیدائک ہم نے چنکے بیٹے ہیں وہ ہماری مانگ کو پریور نہیں اٹھا رہے ہیں تو ان کے بروز میں آئے ہم نے پتلا بھوکا ہے اور ہم ان لوگوں کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمہو کے ساتھ جو بے دباب ہو رہا ہے یہ لڑائی جو ہم نے سی بی آئی کا کیس مانگا تھا یہ جمہو کے اور کشمیر کی لڑائی ہے محبوبہ مفتی نے اس کو جمہو برسز کشمیر مانا ہوا ہے اور شروع سے ہی کشمیریوں کے حط میں بات کر رہی ہے محبوبہ مفتی تو ہم بھارتی جانتا پارٹی کے ہمارے جو پولیشن الائنس اس میں بیٹھے ہیں ان کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمہو کے لیے بات کرو جمہو کی عبام کے لیے بات کرو ہمارے ساتھ جو بے دباب ہو رہے ہیں جیسے رسانہ میں کتنی دیر سے ہم سی بی آئی کی ماں کر رہے ہیں ابھی تک یہ گورنمنٹ ہماری سی بی آئی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے اور جمہو کے جو بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ انپلائیڈ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس میں یہ گورنمنٹ بفل رہی ہے اور جمہو کے جو جتنے بھی کیسز ہیں جو ہماری جمہو میں جتنی بھی ڈبلمنٹ ہو رہی ہے اس میں ہماری گورنمنٹ سب سے پیچھے رہی ہو جتنا پیسہ سینٹر سے آ رہا ہے وہ کشمیر کو جا رہا ہے ہم بار بار ان کو اگاہ کر رہے ہیں کہ جمہو کے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر جمہو کے ہتگی آپ بات نہیں کرو گے باقی جیسے میرے ساتھی نے ابھی کہا کہ کانگرس کے لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کانگرس کے لوگ ہم مانتے ہیں کہ جمہو سے بیدائک نہیں ہے لیکن پھر بھی جو پیچھے بیدائک تھے انہوں نے بھی بولنا چاہیے کہ کشمیریوں کی کانگرس کی پارٹی نہیں ہے جو اپنی اپنی ٹکٹوں کی خاتہ چھپ بیٹھے ہیں جو نمائدے اگر ٹکٹیں لوگیں لے کے جمہو کے بیچ آپ نے جانا ہے تو بورٹ کس ہیں لوگیں جمہو کے لوگوں سے بورٹ لینے ہیں تو جمہو کے ہتگی بات کرو ہندو ایک تامنچ میں آئے بڑی بات ہے کہ جمہو بار ایسوچیشن نے بند کر رہا ہے کر رکھا ہے ان کا بھی ہم شکریہ دہ کر رہے ہیں باقی جو ارگنیشن ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ان کا بھی شکریہ دہ کر رہے ہیں بڑا سب سے فیلیر جو لوگ ہیں جو ہم نے بیدائک پچیس چونکے بیدے ہیں اور جہاں اپوزیشن میں ہارے ہوئے بیدائک ہیں جو پینچنے لے رہے ہیں وہ بھی نہیں بول رہے ہیں ان کو بھی ہم پورجور بروز کرتے ہیں کہ لوگوں میں آ جاؤ جو پچھلی بار ہوا تھا آپ سب یہ جانتے ہیں میڈیا کے مادن سے بھی یہ آواز بلند کی ہے سی بھی انکواری کے لیے آشیپکہ جو مرڈر کیس ہوا ہے اس حلسلے میں اور ہم بہت دنوں سے دو مہینے سے یہ جور جور سے چلا رہے ہیں پرزشن کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں ہم لوگوں کی آواز کو دوایا جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی کی انکواری یہ کیس ہے جو سی بی آئی کو دے دیا جائے اور سی بی آئی اس کو انکوائر کرے اور سی بی آئی اس کو انویسٹیگیر کرے لیکن یہ سرکار جو ہے ہماری یہ اس کے کان میں جون تک نہیں رہی ہے یہ دونوں جو پلیزن پارٹل رہے ہیں ہمارے جمہل سے بھی جو بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار ہے ان کو ستہ کا اتنا نشہ ہو گیا ہے یہ لوگوں کو لوگوں کی جو جیمانس ہے لوگوں کی جو چاہت ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا یہ کہیں یہ ڈیموگرڈک سیٹ اپ کی سرکار ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھارت دیش جو ازاد ہوا لیکن جمہل کشمیر جو گلام ہو چکا ہے میں تو یہی سے آپ کے منچ کے اپنے ہندو ایکتہ منچ کے باتن سے اور آپ میڈیا کے باتن سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ گلامی کی جو جندگی ہے ہم بتید کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آج کے بعد آپ نے آپ کو گلام سمجھئے جمہل کشمیر ازاد نہیں ہے میں یہ کہنا چاہوں گا اور اس لیے پھر سے یہ پرجور اپیل کروں گا اس سرکار سے کہ اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کیا جائے تب ہی یہ جو ہے اس کا جو انصاف جو مل سکے گا اس بچی کو بھی اور ہمارے سماز کو بھی ان کا ہندو ایکتہ ماج کی طرف سے یہ جو کتلا بھوکا گیا تو بات بروت سے ہی ہے کہ ایک ڈیڑھ مینے سے ایک ہی سور میں ساری جنتا چاہے ماں بیٹیاں بھائی بیانٹ جو بھی ہیں ہوای دے رہے ہیں کہ سی بی آئی انگواری ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر چوپڑا ہتھیہ کانڈ میں سی بی آئی انگواری ہو سکتی ہے چوپر میں دو لڑکیاں مری ہیں ان کی سی بی آئی انگواری ہو سکتی ہے تو جو رسانہ میں کیس ہوا اس کی سی بی آئی انگواری کیوں نہیں ہو سکتی ہے آج جو جمہوں کے صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے ایک بات کو لے کے ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہی رسانہ کا کیس ہے ایک کیس نہیں ہے اگر آپ پیچھلے تین سال کا اتیاس دیکھیں تو جمہوں کے جو نوجوان ہیں ان کا ڈوکرا سٹیپیٹ بند کر دیا گیا دومی سارٹ سٹیپیٹ بند کر دیا گیا آج جہاں بھی گجر لوگ زمدائی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا نہیں جائے گا یہ ایک عدیش باریت ہوتا ہے جمہوں کے ساتھ جو نائنصافی جو ہو رہی ہے جمہوں کی جو پندرہ بیدائک ہیں پچیس بیدائک ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اور جو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو انسی کے یا کانگریس کے جو بیدائک جمہوں سے صبح سے جیتے ہوئے ہیں ان کو بھی جو بولنا چاہیے کہ جمہوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں تھی سلویشن سرکار تھی اور سینڈر میں بھی بھاجبہ کی سرکار تھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی بھی ہے نوباری میں چاہے جہی لوگ بسے جو ان کو آج اٹھایا جا رہا ہے آج ہم جہاں سنتے ہیں آج بولرکار اٹھا لیا کال بولرکار تھا کیا لوگ ایک چھوٹے سے اس کان میں اتنے لوگ انبال تھے یہ ایک سوچی سمجھی ساتھ دیت ہے کہ سوی لوگوں کو حراس کیا جائے ہندو کامنیٹی کو حراس کیا جائے اس کو کامنلی سے بنایا جائے یہ ہمارے پر دھوکتے ہیں کہ ہندو لوگ کامنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں وہی اس سمجھتے کو کامنل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اتنا ہی کہوں گا کہ سی بے انگواری دے دو انہذا کہیں نہ کہیں جا کے یہ کامنل بن جائے